تم نے اورنگ زیب کا نام سنا ہوگا اورنگ زیب علیہ الرحمہ کا ایک باورچی تھا کون تھا؟ وہ کھانا بنایا کرتا تھا اتنے بڑے بادشاہ کا باورچی بھی تو بیدیسی ہوگا پورا امتحان ہوا جو بہت بڑا بیدیسی باورچی تھا وہ کھانا بناتا تھا ایک دن اس کی بیبی نے خط لکھا کہ تمہاری تین بیٹیاں ہیں اور تینوں جوان ہیں تم اتنے بڑے بادشاہ کے خادم ہو باورچی ہو اس سے کہو کہ تین بچیوں کی شادی ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ مال دے دے تاکہ ہمارا گھر بھی بن جائے اور بچیوں کی شادی بھی ہو جائے اور ایک سال ہو گیا تم خود لے کے آجا اللہ اللہ وہ خطہ اورنگ زیب کے یہاں پہ پہنچا اورنگ زیب کے خادم کو ملا باورچی کو ملا اس نے پڑا مگر اس نے سوچا میں بات کیسے کروں اس نے دماغ لگایا تو ایک بات آگا سانے کھانا تو اسی کو بنانا تب جب اس نے کھانا بلایا تو نمک کم کر دیا کہ ڈاٹنے کے لیے بلائیں میں تب ہی کہہ دوں جب نمک کم کرا آرنگ زیب نے پوچھا ہی نہیں دوسرے دل کو پھر اور کم کر دیا آرنگ زیب نے تب بھی نہیں پوچھا تیسرے دن میری سبزی اوبال گھے بغیر نمک کی رکھ دی آرنگ زیب نے پھر بھی نہیں پوچھی پھر ایک دن اس نے نمک بڑھا دیا پھر بھی نہیں پوچھا پھر ایک دن اس نے آج سبزی آدھا نمک رکھ کے بھیج دیا آرنگ زیب نے بولایا بولے مجھے معلوم ہے تم ہزاروں بورچی میں بہت زیادہ اچھا بنانے والے تم ہی ہو ایک آدھ مرتبہ تو کبھی انسان ہو اتفاق سے غلط ہی ہو سکتی ہے مگر پانچھے دن ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا بولو کیا بات ہے کیا کہنا چاہ رہا آرنگ زیب سمجھ گا کوئی نہ کوئی بات ہے بولتا ہوں پریشانی کیا زرائی بتا ہوں معاملہ کیا زرائی تو نہ بولو آنکھوں میں آسو آگے بی بی کا خطہ آرنگ زیب کو دے دیا سرکار آپ ہی پڑھ لو پڑھا تم بہت بڑے بادشاہ کے یہاں کے بورچی اور تین بچیاں جوان ہو گئی ہیں میں نے رشتے کر دی ہیں مجھے شادی کرنی ہے گھر بھی بنانا جلدی سے روپیا لے کر بھیج دو یہ آجا بولے اچھا یہ معاملہ ہے آرنگ زیب بولے ٹھیک ہے یہی بیٹھو اندر گئے ایک تانبے کی لوٹیا لائے نکال کے تری بڑی اس کے اوپر ہرہ کپڑا بند ہوا تھا اس کو کھولا اور اس میں سے دو انی نکالی اور نکالنے کے بعد اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا جا ذرا صبر اور شکر سے اس کو خرچ کرنا وہ دو انی دے دی اور کہا سمحال کے خرچ کرنا سمحال کے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ ایک فقیر بھی نہیں لیتا ہے دو بتین بچیوں کی شادی اور پھر مکار اس نے لے تو لی بادشاہ کی وجہ سے مگر کمرے میں آکر کہ لال پیلا ہو گیا ارے اس سے کیا ہو رہا دوسرا پڑوس کا بھی جا رہا تھا اس نے وہی دو انی لپیٹ کے اور اس کو دے دی اور لکھ دیا لے یہ مال میں تجھے دے رہا ہوں اسی میں شادی کر لیے گھر بنا لیے سمحال کے خرچ کر لیے میں بھی نہیں آؤں آباد میں آؤں غصے میں لکھ کے دے دیا اللہ اللہ غصے میں لکھ کے دے دیا لیکن جیسے ہی دو انی لے کر کہ وہ پڑوس کا چلا کہ لے میری بی بی کو گھر پہنچا دیے دے دیے وہ چلا تو اس نے سوچا کہ اتنے بڑے بادشاہ کا یہ بورچی ہے اس دیش میں اس ملک میں انار نہیں ہوتے تھے اس نے بھی دو انی کے دو انار لے لیے وہ لے اس کے بچوں کو دے دیا ہو گئی شادی دو انی کے وہ جو تھی اس کے بھی دو انار لے لیے اور وہ انار لے کر کے چلا لیکن اللہ کی شان دیکھو کہاں سے راستہ بناتا اللہ کی شان دیکھو اس ملک کا جو راجہ تھا اس کا اکلوتا بیٹا تھا طبیعت خراب ہو گئی بڑے بڑے حکیموں کو بلایا سب نے کہہ دیا نو علاج اس کا کوئی علاج نہیں ہے ایک حکیم جو سب سے بڑھاتا اس نے کہاں اگر ایک گھنٹے میں دو انار مل جائے تو میں دوہ بنا لوں گا تب یہ بچ جائے گا اس ملک میں انار ہوتے نہیں اس نے لگا دیا نوکروں کو کہ پانی والے جہاز چلتے تھے نوکروں کو لگا دیا جو بھی انڈیا سے جہاز آتا دیکھو تلاشو جس پہ انار مل جائے خرید لو چاہے کتنے میں ہی ہو خرید لو جب دیکھا تو اسی پہ ہی تھے دو انار اور کسی میں تھے نہیں پڑو وہ بھی بچوں گئے لیں بولی انار ہمیں چاہیے بولے جانتے ہو میں کون بولے کون ہے بولے جانتے ہو انار کس کے ہے بولے کس کے یہ بھی روپ سے بات کر رہے تھا بولے اورنگ زیب کے بھورچی کے ہیں بھورچی کے آج کل بڑے آدمی کے کتے ماروتیوں میں گھومتے ہیں ماروتیوں میں تم نے دیکھا ہوگا شہر سے نکل گئے کئی میڈم ہیں ماروتی میں ہوں گی کتہ گود میں بیٹا ہوگا سمجھے کتہ گود میں ہوگا ہمیں آپ کو سہے گل نہیں وہ کتے ماروتیوں میں گھوم رہے ہیں اور انسان اسی ماروتی والے کے پاؤں سے اسی ماروتی کے پیس ہے دب کے مر رہے آپ کو چلا اس کی کوئی پروہ نہیں ہے لیکن کتہ ماروتی میں گھومتے ہیں یہ ماحول ہو گیا ہے غریب اگر پڑوسی سسکتا رہے سسکتا رہے سگا بھائی غریب سسکتا رہے تو بڑا بھائی مالدار بھائی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے میرے سگا بھائی ہے اور اگر مالدار اگر کسی بھی طبیعت خراب ہو جائے تو دو چار تو ویسے ہم بھی آئے ہیں یہ والا میٹر ہے تو یہ بھی کہنے لگا سنو پریشان مد جو جالتے ہو اٹھوالے گا یہی سے بہت بڑے بادشاہ جو ہندوستان کا بادشاہ ہے یہ اس کے بورچی کے نارے کہ ہمیں ایسے نہیں چاہیے ادھر بیٹے کا معاملہ کہ کچھ بھی ہو کہ خرید لیں گے کہ قیمت بولو تو یہ بھی غصے میں بول گا دو لاکھ روپے نکال کے دے دیا نار لے گا دو انی دو لاکھ ہو گئی برکت بتا رہی ہے ہم پھر دیکھئے تمہیں ترقیب آگئے وہ دو انی دو لاکھ روپے کی جب ہو گئی اس نے بھی سارے پیسے بی بی کو لے جا کے اس کی دے دی ہے اس نے دو انی تھوڑی نہیں کی تو اس نے کہا یہ مال میں تجھے بھیج رہا ہوں اور اس دور کے دو لاکھ یہ مال میں تجھے بھیج رہا ہوں لے مکان بھی لیں بی بی خوش ہو گئی اتنے دھیر سارے بھیج دی میں نے اتنوں کو دھوڑی کہا تھا بچوں کے شادی بھی مکان بھی اس وقت اتنی مہنگی شادی نہیں ہوتی تھی مکان بھی اور بھی غریبوں کو وارد دی اور آمزوز ہو دی رہا اور یہ غصے میں گئے ہی نہیں گھر کو اس مالے کب جاؤں گا تو جھاڑو پکڑی جائی اللہ اللہ ماملہ جب آگے پڑا کچھ دنوں کے بعد یہ بھی ڈرتے ڈرتے جب گیا اپنے گھر پہ دیکھا تو شاندار بیلڈنگ بنی ہے بولے کس کی ہے صاحب یہ بولے مزاق کر رہا صاحب آپ ہی کی تو ہے ہماری بھی یار تھوڑی بات کہہ دی اپنے بادشاہ سے بولے میری ہے جب اندر گیا تو بی بی بھی آرام فرما رہی تھی پہنچ گئے صاحب کیا بات ہے اب بی بی اٹھی پانیوں نہیں پلایا اور کہنے لگی اجی میں نے اتنے پیسے کو تھوڑی کہیا تو تھوڑے کمی بھیج دیتے اتنے ڈھیر سارے بھیج لے کی کیا ضرورت تھی مگر بولی چلو بابرچی بھی تو بہت بڑے آدمی کے ہونا اب یہ چکر میں دو انی اور یہ مکان اور دو بچوں کی شادی ماجرہ کیا یہ کہ دو انی میں اب ہاں ہاں کرتے رہا ہے اور بی بی کہہ رہی ہے تھوڑے کمی بھیج دے تھا اچھا بی بی رات پر کٹر 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 دی رہی ہے اور یہ بڑا ہوا سوچ رہا ہوا کیا بی بی سو گئی اسے نیند نہیں آئی کروٹی بھرلتا ہے سوچتا ہے دو انی دو انی خواب میں بھی دو انی دکھائی دی صبح ہوتے ہی اس کے گھر پہنچ گیا بھولے بتا دو انی کا میٹر کیا تو اس کے گھر پہنچ گیا بھولے اتنی بڑی پلڈی کتنا کیسے کیا ہوا اس نے پوری بات بتا دی بھولے یار میں نے سوچا تیرے گھر پیسوں کی کمی دھوڑی ہوگی میں نے گیا چل تیرے بچے انار کھا لیں گے دو انی کے میں انار لے گیا بادشاہ کے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی وہ دو لاکھ کے بکے تو میں تو خیانت کر نہیں سکتا تھا ورنہ تو کھچوا لیتا ہو درگی مارے ورنہ بچا جاتا ہی سمجھے تو کھچوا لیتا میں نے سب کے سب تری بی بی کو لے جا کر کے دے دیئے بی بی کو بتا نہیں ہے میں ہٹ رہ گیا دو انی کا ایک مہینے کی چھٹی تھی پچیس دن میں ہی پہنچ گیا پچیس دن میں بولے حضور ڈائریکٹ بولا حضور کچھ بات کرنی ہے انڈیا جب آیا نا اورنگ بات کرنی ہے بولے کیا بات کرنی ہے بولے حضور وہ دو انی کیا تھی وہ دو انی کا معاملہ کیا ہوا اورنگ زیب بولے تُو نے خرچ کر دی کیا اورنگ زیب بولے سمل کے خرچ کریے بولے حضور ایسے ایسے معاملہ اورنگ زیب سر پگڑ کے بولے اگر تُو سمال کے خرچ کرتا تیری چھ سات نسلے تک کھاتی اس کو بولے حضور اتنا بتائیں وہ جادو کی پڑیا دیا کیا تھا وہ آئی کہاں سے اب اورنگ زیب کیا کہتے ہیں اتنا بڑا بادشاہ دلی کا حلال کمائی یار اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو کھلا اپنی ماں اور باپ کو حلال کمائی کھلا کھلاو گا نا اب سنو وہ اتنا بڑا بادشاہ بولا تجھے تم معلومی میں کرتا کیا ہوں بولے ہاں حضور بادشاہت کرتے ہو بولے ہم نہیں میں کچھ اور بھی کرتا ہوں بولے کیا کرتا ہوں آرم زیب کی زندگی کیا دیشہ کی نمات پڑھتے تھے غسل کرتے تھے فضو بنا دے تھے خوشبو لگاتے تھے چراغ جلا کے سامنے رکھتے تھے دوزانوں ایک پاؤں کھڑا کر کے پیچھا کے بیٹھتے تھے اور پوری رات قرآن پاک لکھا کرتے تھے اور جو قرآن لکھا جاتا تھا اس کی جو عجرت ملتی تھی وہ رکھا کرتے تھے یہ ان کی کمائی تھی کہا سلے میں تجھے اپنے خزانے میں سے دے سکتا تھا میں تجھے بادشاہت کے قزانے میں سے پچھا سو آزار روپے دے سکتا تھا مگر وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے یہ میری اس رات کی کمائی میں نے تجھے دے دی تھیری بیبی کا خط پڑا تو میں نے تجھے دے دی جس رات میں ہوا دے چلائی تھی میرا چراغ بار بار بجراتا ہوا سے دیکھ یہ جو جلوے کا نشان ہے یہ اسی رات کا ہے ایک ہاتھ سے میں چراغ کی لوکے ہوا روکتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے قرآن لکھتا تھا تو جو قرآن کے عجرت مجھے ملی تھی وہ تو انی ملی تھی وہی نے کمائی میں نے تیرے پچھوں کے لیے دے دی تھی یہ نیک کمائی کی برکت ہے آج کے بعد نیک کمائی کماؤ گا انشاءاللہ بولو اب سنو آورنگ زیب کی ایک بات دھار بتا دو یہ ختم کر دو ٹائم کیا ہوا آچھا آورنگ زیب کے ایک استاد تھے ان کا نام ملالی جیون یہ نام تھے آورنگ زیب کہتے تھے حضور آئیے 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 بس یہی بات سنا دو ختم کروں گا پھر انشاءاللہ ہم اور آپ کبھی وقت پہ بیٹھیں گے تو ملاقات ہوگی کہا حضور تشریف لائے ایک دن وہ چلے گئے رمضان میں پورا رمضان آورنگ زیب کے مہمان بن کرے جب واپس آئے تو لوگ دیتے ہیں تحفے میں کچھ نہ کچھ استادوں کو آورنگ زیب نے انہیں بھی دو انہی دے دی انہیں بھی دو انہی دے دی اپنے استاد کو انہوں نے رکلی سمال کے جب خرچ کیے تو پورے گاؤں میں سب سے ادا مالدار یہی تھی تو لوگوں کو حسد ہونے لگا لوگ کہنے لگے یار بولے ملا نے کئی نہ کئی گھٹالہ کر لیا ملا نے کئی نہ کئی مار دیا ملا کو کوئی گڑھ ہوا کئی نہ کئی دفینہ مل گیا اپنے اپنی طریقے سب بات کر رہے تھے لوگوں کو شکایت پہنچا دی بولے حضور وہ آپ کے استاد ہیں لیکن انہوں نے ایک سال میں اتنا بڑھ گئے کوئی نہ کوئی گھٹالہ کیا کچھ نہ کچھ بات ہے اور انہیں زیب کے پاس آئے بولے حضور سرکار ایسے ایسے کہہ رہے ہی کیا بات ہے تو استاد بولے پہلے میں بات میں جواب دوں گا پہلے یہ بتاؤ تم نے جو دو انی دی تھی وہ آخر تھی کیا اب بتاؤں بس میں ختم کر رہا ہوں یہ بات کو معلوم ہے مجھے ڈھائی بچ گئے ٹائم بوت ہو گیا اللہ اللہ رنگزیب بولے سرکار میں بات میں بتاؤں گا چلو اور رنگزیب اور ان کو استاد دونوں گئے ایک بنیے کے پاس بنیے پہلے اپنا حساب پورا لکھا کرتے تھے کہاں گئے بولو بنیے کے پاس گئے بولے فلا تاریخ کا تم حساب نکالو تو اس نے حساب و کتاب نکالا یہ خرچ ہوا یہ خرچ ہوا اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا ایک مزدور کو دونی دی کا ٹھہر جاؤ بولے یہ بتاؤ یہ مزدور کا میٹر کیا اور رنگزیب نے پوچھا تو وہ بنیے بولا حضور جب آئے ہو تو سنو ماملہ یہ ایک رات پوری رات بارش ہوتی رہی میری چھت پہ پانی جمع ہوگا اور وہ رس رس کے میرا گھر میں آئے لگا میں نے سوچا کوئی نہ کوئی مزدور مل جائے دن بر بارش ہوتی رہی لیکن دوسری رات میں جب وہ پانی کو روکنے والا نہیں ملا تو میں نے دیکھا ایک مزدور ڈھاٹا لگائے کہا ٹھیک ہے بولے پھر بولے حضور اس مزدور کو ڈھاٹا لگا ہوا تھا اور وہ پوری رات کام کرترا کرترا کام ہو گیا جیسے ازان ہوئی دوانیلی فوراں چلا رہا بولے وہ خرچ ہوئی اس مزدور سے بولے چلے گھر چلے گا سمجھ میں آیا بولے نہیں بولے سمجھ اللہ اس مزدوری کرنے والا کوئی اور نہیں دلی کا بادشاہ اور انگزے بغیتا جب بارش میں سب لوگ سو رہے تھے مگر میں بھیک بھیک کے نیک کمائی حلال کمائی سے مزدوری کر رہا تھا اگر میں چاہتا تو پادشاہ سے گھٹالہ کر لیتا عوام کا پیزہ لوٹ لیتا کیونکہ میں پادشاہ تھا مگر میں نے ہمیشہ حلال کمائی کائی ہے اور انگزے بھنے کا حضور جو میں نے تو انی دی تھی وہ اسی رات کی کمائی تھی مزدوری کر لینا لیکن حلال کمائی آج کے بعد کرو گا نمازوں کی پابندی بولو انشاءاللہ اب دھائی بچ گئے ہیں عشاء کے بعد سے آپ لوگ بیٹھیں اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق تا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق تا فرمائے زندگی رہی ہماری آپ کی پھر ملاقات ہوگی لیکن مہمان سب مہمان ہوتے ہیں اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجھے ساڑھے گیارہ بجے بٹھا دیتے ہیں مگر یہ بھی کیا کریں آپ بھی کیا کریں سبھی تو مہمان ہیں سب کو پڑھوایا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا کیا کرو اگر ناک شریف پڑھنے والے زیادہ ہو جائے کریں تو دو ایک کو روک کے بعد میں پڑھوایا کرو سمجھیں جو مین بات ہے تاکہ سب لوگوں کو پیغام پہنچ جائے ابھی ایک شاعر صاحب اور رہ گئے وہ بھی ہمارے آپ کے مہمان ہیں اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے یہاں سے مایوس ہو کے جائے چاہتے ہو کیا نہیں چاہتے ہیں مجھے تمہاری محبت پہ پورا بھروسہ تو میں چاہتا ہی ہوں دو تین اشار ان سے پڑھوا لو پھر اس کے بعد صلاة و سلام ہوگا یہ شاعر سلام شاکار ترنم نور الدین منظر جو خود لکھتے بھی الحمدللہ پڑھتے بھی ہاں کون ہیں اب وہ آتو رہے سیگریٹ اگریٹ میں ہاتھ نکالنے گئے ہوں گا سمجھ میں آرہی ہے چلو بہرحال یہ بھی ہمارے معزز مہمان ہیں ان کا بھی سنے بغیر نہیں جانا تمہارے یہاں سے چاہتے ہوں کوئی بھی مہمان محروم نہیں جانا چاہیے بس اتنی دیر بیٹے ہو تو پانس سات دس منٹ اور دعا کے بعد دیجئے میں نور الدین منظر کا اعلان کرتا ہوں شاعر سلام یہ خود لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ اور عمرہ شریف بھی کرکا ہے اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں اتا فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نور الدین منظر صاحب آئیے